نمشکار دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڈہ فڈہ انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے دوستو آپ کو اجدیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردھان منتری نرین درمودی کے اوپر جمکہ گرج راہل گاندھی راہل بولے میجورم کو دوسرا مڑی پر نہیں بننے دیں گے راہل گاندھی نے پردھان منتری کو جمکہ لپیٹا وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو دیوریہ بلڈوزر کانٹ پر بھڑک گئی ہوگی کیوں پر اکلیش یادہ ہو اکلیش نے جم کر لگائی کلاس بولے بلڈوزر سے لوگ کو ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے وہی پر دوستو اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے منیسی سودیا کیس میں جم کر بھڑکتے ہو نظر آیا سپریم کورٹ سپریم کورٹ کی ایڈی کو فٹکار بولے آپ زندگی بھر کے لیے کسی کو اس طریقے سے جیل میں نہیں رکھ سکتے بینہ کسی ثبوتوں کے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو درسل آپ کو بتاتے چلے ہیں ادرائیل نے ہٹایا اپنے قدم پیچھے ادرائیل بولا گازہ پر قبضہ کرنا ہمارا مقصد نہیں آپ سمجھئے کل تک جو ادرائیل گازہ پر قبضے کی بات کر رہا تھا اچانک سے وہ کہہ رہا ہے کہ قبضہ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے وہی پر اگلی بلے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو درسل آپ کو بتاتے چلے ہیں امریکہ میں چھ سال کے مسلم بچے فلسطینی کی چھبیس بار چاکو مار کر ہٹیا بتائیں گے ستر سال کے بوڑے نے کیوں مار دیا وہی پر اگلی بلے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو درسل آپ کو بتاتے چلے ہیں پردھان منتری بولے لال ڈائری میں کانگریس کے بڑے بڑے گھوٹالے چھپے وہ ہے راجستان میں اگر یہ کھل گئی تو بڑے بڑے نیتا نے پڑ جائیں گے کھرگے نے پردھان منتری کو جم کر دیا جواب وہی پر اگلی بلے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو مدد پردیش میں بی جے پی چھوڑا ابھیان چالوں کئی بڑے نیتا بی جے پی کو دے رہا ہے ایک کے بعد ایک بڑے جھٹکے وہی پر اگلی بلے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو درسل آپ کو دائیں گے انڈیا اور پاکستان اگلی بلے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو کرناٹک میں بی جے پی کو بڑا جھٹکا کمار سوامی نے صاف انکار کر دیا ہے کہ جے ڈی ایس نہیں ہوگی اب بی جے پی میں شامل بتائیں گے کیا ہے یہ پورا معاملہ تو تمام خبریں فڈ افڈ انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فلحال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور درسل دوستو آپ کو بتاتے چلے بی جے پی کے اوپر جم کر گرجے راہل گاندھی راہل گاندھی کی پردان منطی کو چہتا ہوں نہیں راہل بولے پردان منطی کو منی پور سے زیادہ جو ہے اسرائیل میں ان کی دلچسپی ہے درسل دوستو ہمارے دیش میں کیا ہو رہا ہے اس سے تو پردان منطی کچھ لینا دینا ہے نہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے منی پور جلتا رہا لیکن پردان منطی نے اس پر کچھ نہیں بولا اس کو لے کر کل راہل گاندھی مجورم گئے تو انہوں نے جم کر بھڑاس نکالی راہل گاندھی نے آج پردان منطی پر حملہ بولتے ہوئے کہا کیونکہ راہل گاندھی دو دن کے دورے پر آج بھی مجورم میں راہل گاندھی نے پی پی ایم کو گھیلتے ہوئے کہا کہ پردان منطی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے منی پور میں ان کو تو دلچسپی ہے اسرائیل میں راہل گاندھی نے کہا کہ اپنے دیش میں کیا چلنا ہے اس سے پردان منطی کچھ لینے دینا نہیں ہوتا دوسرے دیشوں میں کیا چلنا ہے اس پر اپنی پرتکریاں ضرور دیتے ہیں وہ راہل گاندھی نے کہا کہ پردان منطی کی وجہ سے ہی آج مانی پور میں جو ہوا ہے وہ پورے دیش نے دیکھا راہل گاندھی نے کہا کہ کسی بھی طریقے سے مجورم کو دوسرا مانی پور بننے نہیں دیں گے ایک طریقے سے راہل گاندھی نے اعلان کر دیا کہ جو مزورم ہے دوستو اس کو دوسرا مانی پر نہیں بننے دیں گے ہم راہل گاندھی نے صاف اعلان کیا ہے کہ مانی پر کے لوگوں کے مزورم کے لوگوں کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ فیحال یہاں پر محبت کی دکان کھولنے کی ضرورت ہے ظاہر تھی بات سے دوستو کہ یہ ایک چیز تو صاف دکھائی دری پردان منطری کو لے کر راہل گاندھی حملہ بر ہوگا انہوں نے مانی پر کا ذکر کرتے ہو ان تمام چیزوں کو یاد دلایا جو کہیں نہ کہیں دوستو بی جی پی بھول آنے کی کوشش کر رہی ہے اور اسی لیے انہوں نے بی جی پی کے اوپر جم کر بھڑاس نکالی انہوں نے صاف کہا کہ فیحال آنے والے سمع میں جو ہے یہاں پر بی جی پی کے خلاف ہیں وہ راہل گاندھی نے کہا کسی بھی طریقے سے ہم مجورم کو دوسرا مانی پر نہیں بننے دیں گے بی جی پی تو دوسرے دیشوں میں دلچسپی رکھتی ہے لیکن ہم مانی پر کا درد بھول نہیں سکتے راہل گاندھی نے کہا کہ وہ جو چیزیں ہوئی تھی وہ سب کے سامنے ہیں اور دوستو راہل گاندھی نے اس مدے کو بخوبی اٹھایا بھی اٹھانا بھی چاہیے مانی پر ہمارے دیش کا حصہ ہے جس کو لے کر کہیں نہ کہیں بی جی پی پوری طریقے سے فیحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دست اگلی جو بڑے خوابنگلگار یہ ازرائیل نے کیوں ہٹایا اپنے قدم پیچھے جو ازرائیل لگا تھا دھمکیا دے رہا تھا دوستو وہ ازرائیل کے پھر بدل رہا ہے دراصل آپ کو بتاتے چلیں ازرائیل کا کہنا ہے کہ گازہ پر قبضہ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے آپ سمجھئے ابھی تک تو نیتن یاہو کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ گازہ کو قبضہ کر لیے جاگا لیکن جب امریکہ نے پراپتی جتائی جوسے دیشوں نے ایران نے جتائی تو اچانک سے ازرائیل یہ کہنے لگا کہ گازہ پر قبضہ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے ہم تو صرف ہماس کو سبق سکھانا چاہتے ہیں آپ سمجھئے دوستو وہاں کے دس لاکھ جو لوگ ہیں بچارے وہ کہاں جائیں گے ان کو پہلے تو وہاں سے نکالا جا رہا ہے دوسری بات ازرائیل کے جو نیتن یاہو ہے پردھان منتری وہ لگا تھا اس بات کی جو یہاں پر وہ کر رہا تھا کہ ہم اس چیز کو ختم کر دیں گے یعنی کہ وہاں پر قبضہ کر لیں گے اور پورا گازہ ان کا ہو جائے گا لیکن اب اس چیز پر صرف بدل چکے بتایا جارہا ہے ایران کی انٹری کے بعد یہ سارا گیم ہوا ہے جیساً آپ کو بتا دے ایران نے کھلی دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے ایسا کیا نیتن یاہو نے ایسا کیا تو فیلال ازرائیلی جو سینہ ہے اس کا قبرستان بنا ڈالیں گے ہم گازہ کو وہی پر ان لوگ کی قبر کھو دی جائے گی آپ کو بتا دے چلے جب سے ایران نے دھمکی دی یہ تب سے کہیں نہ کہیں ازرائیل میں بھی بغاوتی سر دکھائی دینا ہے لیکن ازرائیل ٹھنڈا پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ ایران بھی کوت پڑا ہے اب اس لگائی میں کھلے آم کیونکہ ازرائیل لگتا ہے ویسے بھی آروپ لگا رہا ہے کہ ایران نے مدد کیا ہم ماس کی اٹیک کرنے میں فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتایا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل کاری دیوری اکانڈ کے اوپر جم کر بھڑکتے ہو نظر آئے اکلی شیادہ ہو بولے آپ جنتہ کو بلڈوزر سے ڈرانا چاہتے ہو آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کی بلڈوزر سے ڈریں دراصل آپ کو بتاتے کریں چلے کر اکلی شیادہ ہو جو ہے یہاں پر دوبے پریوار سے ملنے گئے آپ کو بتاتے چلے دوستو یہاں پر اکلی شیادہ ہو نے ملاقات کرتے ہو یوگی سرکار کو دیوری اکانڈ کی یاد دلائی انہوں نے کہا کہ چھے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے اور پریم یادہ ہو کی بھی حتیہ کر دی گئی تھی تو پریم یادہ ہو کے پریوار سے اکلی شیادہ ہو ملے انہوں نے کہا کہ یہاں پر چھوٹے بچوں کو بھی ڈرائے جاتا ہے یوگی کی پولیس دوارہ آپ کو بتاتے جو ان کی دوبے کی بیٹی تھی چھوٹی بچی تھی جو پریم دوبے کی وہ اکلی شیادہ سے جھون کر رونے لگی بہت چھوٹی 6-7 سال کی ہوگی مجھے لگتا ہے ایسے میں دوستو بچی گدہ دیکھ کر اکلی شیادہ کو بھی بھاوک ہو گئے اکلی شیادہ نے کہا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ غلط نہیں ہونے دیں گے دونوں پریوار کو انصاف ملنا چاہیے آپ کو بتاتے چلیں اکلی شیادہ نے کہا کہ یہ لوگ بلڈوزر کاروائی سے لوگ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں اکلیش نے کہا کہ سب کانڈ ہمیں اکلی شیادہ نے کہا کہ یہ چیزیں کوئی بھولنے والا نہیں ہیں اور نہ یہ بھولنے والی ہیں ظاہر سی بات ہے دوستو اکلیش شیادہ اس مدے کو زوروں سے اٹھانا کیونکہ اکلیش شیادہ نے کہا کہ یہ مدے دیش کی مدے اور بی جی پی ان مدوں کو بھولانے کا کام کر رہی ہے سیدھی سی بات یہ ہے دوستو اکلیش شیادہ نے بی جی پی کو لپیٹر میں لے لیا اکلیش شیادہ نے کہا کہ بی جی پی ان مدوں سے بھاگنے کا کام کر رہی ہے اور اکلیش شیادہ نے بی جی پی کو سیدھا سیدھا چیتاونی دیئے انہوں نے کہا کہ آنے والے سمع میں جنتا ہی انہیں باہر نکالے گی اکلیش شیادہ نے کہا کہ جنتا ہی بی جی پی کو باہر کا راستہ دکھائے گی کیونکہ سب سے بڑی بات یہ دوستو کہ فیلحال بی جی پی جو کر رہی ہے اس کو لے کر کہیں نہ گئیں غصے میں دکھائی دینا ہے تمام نیتا اور وپکس کے نیتا تو ہی غصے میں فیلحال چلیے بڑھتے ہیں اکل اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدار اس اگلی جو بڑے خواہ نگلگارے راجستان بی جی پی میں مچا ہے گھماسان بھارتی جنتا پارٹی کو لگا بڑا چھٹکا آپ کو بتاتے چلے وسط حرار راجے کے باغش شروعوں نے پورا گیم بگاڑ دیا ایک چیز تصاف ہے کہ وسط حرار راجے کے باغش شروع بی جی پی کے اوپر بھاری پیڑا ہیں وسط حرار راجے نے بی جی پی کو جم کر گھیرا آپ کو بتاتے چلے وسط حرار راجے نے جب سے پہلی لسٹ میں ان کا نام نہیں نکلا ہے تب سے وہ بی جی پی کے اوپر حملہ وارے بتائیے بھی جا رہا ہے کہ آنے والے سمیں میں وسط حرار راجے بی جی پی کو رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو وسط حرار راجے کے ساتھ کر رہی ہے اس کو لے کر وسط حرار راجے جو ہے دوستو وہ کافی گصہ ہے بی جی پی سے اور ایسے میں اب بی جی پی کی مشکلیں بڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے دوستو وسط حرار راجے کیا صحیح نہیں کیا ہے وسط حرار راجے کافی پہنچی بھی نیتہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پور سی ایم بھے چکی ہے راجستان کی اسی لیے کئی نہ کئی وسطح راجے کے سمرتھکوں نے بھی بی جی پی کے خلاف مرچہ کھول لکھا ہے انہوں نے بھی صاف کہہ دیا کہ بی جی پی کے ساتھ نہیں ہیں وہ وسطح راجے کے ساتھ ہی رہیں گے جب تک ان کا جوہاں پر انصاف نہیں مل جاتا مطلب صاف ہے کہ وسطح راجے کے لیے دوستو پوری ان کی ٹیم نے بغاوت لے لیے بی جی پی سے اور اسے میں یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا دوستو کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی مسئیبتیں اب بڑھنے والی ہیں کیونکہ بی جی پی جو ہے اب بڑی ٹینشن میں آنے والی ہے اس وقت بی جی پی کے لیے سب سے بڑی ٹینشن یہی ہے دوستو کہ راجستان کو جیتا کیسے جائے کیونکہ راجستان میں جو گھمہ سان مچا ہوا ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا گیم مور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کی سب سے بڑا ریزن یہی ہے دوستو کہ بی جی پی میں ٹینشن کا ماحول بن گیا ہے کہ راجستان آخر کار جیتے گا تو کون فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجائے دستا اگلی جو بڑی خبر نکلک آ رہی ہے آپ کو بتا دے فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی میں بھڑکے اصد دن ویسی ویسی بولے لگتا نیتن یاہو مسلموں کو مار رہا ہے وہاں کے مسلم بچوں کو نقصان پہنچا رہا ہے آپ کو بتا دے چلے اکلی شیادہ نے نیتن یاہو کو گھیرتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو ایک راکچس کی طرح ہو چکا ہے جو وہاں پہ راکچس والے کام کر رہا ہے اکلی آپ کو بتا دے چلے اصد دن ویسی سیدھے سیدھے نیتن یاہو کو گھیرتے ہوئے دھمکی دی انہوں نے کہا کہ فرحال آنے والے سمجھ میں وہی کی اسرائیل کی جنتہ نیتن یاہو کو باہر پھیک دے گی آپ کو بتا دے دوستو اسرائیلی جنتہ ہی پریشان ہے نیتن یاہو سے کیونکہ کوئی بھی لڑائی نہیں چاہتا ہے وہاں کے لوگ بھی مارے جا رہا ہیں اور فلسطین کے لوگ بھی مارے جا رہا ہیں اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی میں صرف عام جنتہ کا ہی نقصان ہو رہا ہے اور وہ ایسی نے کہا کہ اس کی ذمہ دار صرف نیتن یاہو سرکار ہیں اس نے فلسطینیوں کو لگتا ٹارگٹ کیا اور وہاں کی زمینوں کو ہڑپا اور سب سے بڑی بات یہ دوستو کہ فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی میں کہیں نہ کہیں فستہ ہوا بھی نظر آ رہا ہے فلسطین کیونکہ اسرائیل کیونکہ دوستو ظاہر سی بات ہے اسرائیل جو کر رہا ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں اسرائیل پر سوال بھی کھڑے ہیں کہ اسرائیل چاہتا کیا ہے کیونکہ اسرائیل دوستو کہیں نہ کہیں فلسطین کے لوگوں کو لمبے سمیہ سے پریشان کر رہا ہے وہ لبھک دوہزار آٹھ سے زمین کو گھیلنا چاہتا ہے اور ایسے میں دوستو فلسطین کے جو لوگ ہیں بچارے ہیں وہ دوہزار آٹھ سے ہی یہ سب کچھ سہن کر رہا ہے کیونکہ اسرائیل لگتار جگہیں ہڑپتا رہا ہے جبکہ اب اسرائیل کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں جگہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن سچائیت یہی ہے نا دوستو کہ وہ جگہ کی وجہ سے ہی یہ کر رہا ہے اور میں اب تک آپ سمجھئے اسرائیل کو اس چیز سے چھوٹ مل گئی ہوتی اسرائیل اور فلسطین کا جب سے یہ جھگلا شروع ہوا ہے دوستو تب سے ہی حماس کی انٹری ہوئی ہے کیونکہ اسرائیل کے لوگوں کو لگتار اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے لوگوں کو پریشان کر رہا تھا اور اسی کی وجہ سے جو ہے ہاں پر یہ سارا معاملہ شروع ہوا جس کے بعد کہیں نہ کہیں مشکلیں بڑھ گئی اسرائیل کی کیونکہ ابھی بھی حماس بھاری پڑھا اسرائیل کے اوپر اور اس بات کو جھٹلائے نہیں جا سکتا فلحال چلیے بڑھتے ہیں اکر اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتایا دوستو اگلی جو بڑی خوابہ نکل کر آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو بی جی پی کے اوپر جم کر گرجے کانگریس آپ کو بتاتے چلے کانگریس نے کہا کہ بی جی پی صرف جھور بولتی ہے راجستان میں ہم نے جو کام کیا ہے وہ بی جی پی نے کسی بھی دیش میں نہیں کیا دراصل آپ کو بتاتے چلے ملی کرجن کھرگے اور پردھان منتری میں زبردست بھڑت دیکھنے کو ملی پردھان منتری نے ایک بیان دیا اور بیان کے اوپر گھماسان مجھ گیا پردھان منتری نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ راجستان کو میں تو زیرے نمبر دیتا ہوں راجستان میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوا کہ جس کو نمبر دیے جائے جس کے بعد پی ایم کے اوپر جم کر بھڑھ کے ملی کرجن کھرگے کھرگے نے پردھان منتری کے اوپر بھڑاس نکالتے ہوئے کہا کہ پردھان منتری کہتے ہیں کہ راجستان میں کچھ نہیں ہوا لیکن راجستان میں جو کام ہوا ہے وہ پورے دیش میں نہیں ہوا آپ کو بتا دے کھرگے نے بی جی پی کو لپیٹے میں لیتے ہوئے کہا کہ فیلحال ملی کرجن کھرگے نے کہا کہ پردھان منتری جھوڑ بولتے ہیں پردھان منطری کہہ رہا ہے کہ ہماری لائل ڈائری میں ہمارے کالے چٹھے لکھے ہوئے ہیں اور اگر یہ ڈائری کھل گئی تو بڑے بڑے نیتہ جو ہوں یہاں پر ان کے پرخط چڑھ جائیں گے وہ اڑا دی جائیں گے جس کے بعد ملک ارجن خرگے نے پردھان منطری کو لپیٹا انہوں نے کہا کہ لائل ڈائری میں پتا ہے آپ کو کیا لکھا ہے لائل ڈائری میں لکھا ہے کہ راجستان میں پھر سے ایک بار کانگریس کی سرکار آنے والی ہے بیان کے بعد بی جی پی میں گھمہ سان مچہ ہوا کیونکہ ایک چیز تو صاف ہے کہ کھرگے کا یہ بیان دوستو بی جی پی کے لیے مصیبت بن چکا ہے کیونکہ ملک ارجن خرگے نے بی جی پی کو لپیٹے میں لے لیا ہے اور ایسے میں دوستو ایک چیز تو صاف ہے کہ بی جی پی کے لیے ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے راجستان میں کیونکہ ایک تو وسوسہ راجے کے باغش اور جو باقی نیتہ ہے وہ بھی ٹکٹ نہ ملنے سے ان کے سمر تھک بی جی پی کو ہی گھیر رہا ہے ابھی ہم نے دیکھا ہی کیسے بی جی پی کے ایک نیتہ جو ہے وہ بڑی بری طریقے سے فض گئے اور ایسے میں دوستو کہیں نہ کہیں بی جی پی کے نیتہوں کے اوپر ہی جو ہیں ہاں پر یہ گاج گھیر رہی ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو جو ہیں ہاں پر ایک راجستان میں ایک سبق سیکھنے کو ملا ہے فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجتے وہ نظر آئے جو ہے ارون کے جی وال کے جی وال بولے ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے وہ صرف عام آدمی پارٹی کو پریشان کر رہی ہے دوستو کل سپریم کورٹ نے ایڈی کو فٹکال لگائی ہے آپ کو بتا دے کل منیسی سعودیہ کیس میں سنوائی تھی منیسی سعودیہ کیس میں جب سنوائی ہوئی تو ایڈی نے ثبوت مانگے لیکن ایڈی کے پاس دوستو کوئی ثبوت نہیں تھا منیسی سعودیہ کے خلاف ایسے میں آپ کو بتا دے سپریم کورٹ نے ایڈی کو فٹکال لگاتے ہوئے کہا کہ آپ کسی کو بھی جو ہے یہاں پر لمبے سمیں تک بینہ کسی ثبوت کے جیل میں نہیں رکھ سکتے آپ نے منیسی سعودیہ کو کافی لمبے سمیں سے بینہ ثبوتوں کے جیل کے اندر رکھ سکا تو دوستو ایڈی نے اپنے جواب پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم پوری عام آدمی پارٹی کو اس شراب بھوٹالے میں آر اوپی بنا رہا ہے اس سے دوستو ایک چیز کیا ثابت ہوتی ہے کہ بی جے پی کے پاس جو یہاں پر کوئی ثبوت ہی نہیں ہے ایڈی کے پاس ایڈی صرف وپخش کو پریشان کرنے میں لگی بھی ہے اور ایسے میں یہ صاف ہو جاتا ہے کہ اگر ایڈی کے پاس دوستو ہوتا کوئی دا کوئی ثبوت تو وہ دیتی لیکن یہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں آپ سمجھئے ایڈی اتنی بار پیش ہو چکی ہے کوٹ میں لیکن اس نے اب تک عام آدمی پارٹی خلاف کوئی بھی ثبوت دیا نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے دوستو اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ دو ان نہیں ہے تو صاف کہہ دو لیکن ایک چیز تو صاف ہے کہ یہاں پر بی جے پی کے پاس کوئی ثبوت ہے ہی نہیں دوستو کیونکہ اگر ہوتا تو بی جے پی اس کو پیش کر دیتی اور اب بی جے پی کے اوپر اور خاص کر کے ایڈی کے اوپر سوال سچ میں اٹھ رہا ہے کہ بی جے پی اور ایڈی مل کر لوگوں کو صرف پریشان کر رہی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوستو ایڈی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے پاس ثبوتی نہیں ہے اور اس کو لے کر وہ فس چکی ہے کیونکہ عام آدمی پارٹی لگتاری آروپ لگا رہی ہے کہ فرحال جو ہے یہاں پر ایڈی ثبوت پیش کر دے لیکن ایڈی کے پاس دوستو کوئی ثبوتی نہیں ہے اور من جو نہیں لگتا کہ آگے بھی کوئی ثبوت ہوگا کیونکہ ہوتا تب تک پیش کر دیا ہوتا اور اسی لئے بھارتی جنتہ پارٹی کو عام جنتہ بھی گھر رہی ہے کہ بھائیہ عام آدمی پارٹی کو صرف پریشان کیا جا رہا ہے فرحال چلیے بڑھتے ہیں اگلی بگ بریکنگ کی طرف بڑا دستو اگلی جو بڑی خواہ نکلکہ آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو پردھان منتری نریندر موڈی کو لگا بڑا چھٹکا آپ کو بتاتے چلیں دوستو آنے والے سمیمی بی جی پی کا گیم ہونے والا اوور دراصل آپ کو بتاتے چلیں بھارتی جنتہ باٹی کو ایک بڑا جھٹکا لگتا وہ نظر آ رہا ہے مدہ پردیش میں بی جی پی کے کئی اور نیتر دوستو پارٹی کو چھوڑ سکتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اب زیادہ سمیم بچہ نہیں ہے چناؤں میں لیکن کبلنات نے بی جی پی کو جم کر کھیرا کبلنات نے کہا کہ فرحال مدہ پردیش سے لے کر تو تمام جگہوں پر بی جی پی کی حال نشی تھے انہوں نے کہا کہ بی جی پی نے ویسے بھی مدہ پردیش کو جو ہے یہاں پر چوپٹ پردیش بنا دیا ہے اور اب یہاں کی جنتہ جو ہے وہ بی جی پی کو سبق سکھائی کبلنات نے صاف کہا کہ فرحال بی جی پی کے دن پورے ہو چکے ہیں مدہ پردیش میں اب ماما شیوراج کو جو ہے یہاں پر اپنا سمیں برباد نہیں کرنا چاہیئے کیونکہ انہیں اب گھر بیٹھنا ہوگا آپ کو بتا دے کبلنات نے صاف کہا کہ مدہ پردیش میں جس طریقے گھوٹا لے ہوئے اس کو لے کر جنتہ ناراض ہے اور سب سے بڑی بات یہ دوستوں کہ جنتہ نے سوچ لیا ہے کہ اب وہ بی جی پی کو ستہ سے باہر کر دے گی ایسے میں دوستوں آپ کو بتاتے چلیں بی جی پی کی ٹینشنیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ مدہ پردیش سے لے کر تو تمام جگہوں پر ویسے بھی بی جی پی کا کوئی خاص اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے اس کو لے کر کبلنات نے کہا کہ مدہ پردیش کی جنتہ نے تے کر لیا ہے کہ وہ کانگریس کی سرکار لانے جا رہی ہے آپ کو بتا دے بی جی پی کی مسئیبتیں بڑھ چکی ہیں کیونکہ مدہ پردیش سے لے کر تو تمام راجعوں میں بی جی پی کو ایک بڑا جھٹکہ لگتا ہوا یہاں پر نظر تو آ رہا ہے دوستوں اور اس بات کو جھٹلا آئے نہیں جا سکتا کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے دوستوں اس کی ٹینشن مدہ پردیش سے ہی شروع ہی ہے فیلحال چلیے بڑھتے ہیں اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دے اس تو اگلی جو بڑے خوبہ نکل کر آ رہی ہے آپ کو بتاتے ہیں جنہیں دوستوں تین کریشی قانون کے بعد راکٹ ٹکیٹ نے لوگوں سے کی اپیل بولی بی جی پی فیلائی کی چناؤ سپھیلے کچھ بڑا کانٹ کرے گی آپ کو بتاتے ہیں کسان نے تا راکٹ ٹکیٹ بی جی پی اس طریقے کاننا میں کرتی رہتی ہے چناؤں کے لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ بی جی پی کی ٹینشن کیسے بڑے گی کیونکہ آپ کو بتاتے چلیں آنے والے چناؤں میں دوستوں بھارتی جنتہ پارٹی خلاف کسان بھی رہے گا کسان نے پہلے ہی صاف کر دیا ہے کہ فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک بھی ووٹ نہیں دینا ہے اس کا سب سے والا ریزن یہ ہے دوستوں کہ بی جی پی صرف کسانوں کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے اس نے کسانوں سے کئی وعدے کی لیکن آج تک کوئی وعدہ پورا نہیں کیا گا جس کو لے کر آکر ٹکیٹ نے یہ اپیل بھی کیے لوگوں سے کہ آنے والے سمیمے سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالے ہوں کیونکہ اس ووٹوں کی دوستوں بہت ماننے تا رہے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فیلحال یہی ووٹیں کریں گے کہ دیش میں کس کی سرکار چلے گی فیلحال اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں چینل پہ پہلی بار آئیں سبسکراب ضرور کرنے تاکہ